اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب چلیں جناب اپنا ریویو اپنا رییکشن یہاں پر میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی اچھا جو چاچو حاجی غلام ہے میں نے ان کا ریسنٹل کوئی ویڈیو نہیں دیکھا ہے اور کسی کا بھی کوئی ویڈیو نہیں دیکھا کیونکہ یہ جو سارے لوگ ہیں نا یہ فی الحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ آرڈینس کو نا ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی ویڈیو کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑا ایک کام سر انجام ہونے جا رہا ہے یا کوئی بہت بڑا مہان کام یہ سارے مل کے کرنے چلے جا رہے ہیں چاچو کی رسپیکٹ اپنی جگہ کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ والد کی جگہ ہیں لیکن اگر اولاد غلط کام کرے تو جس طرح ماں باپ انہیں سمجھاتے ہیں تو اسی طرح اگر ماں باپ کچھ غلط کرے تو اولاد کا بھی فرض ہے کہ انہیں سمجھائے اس لیے مجھے جہاں پر لگتا ہے کہ چاچو غلط ہے میں ضرور اس چیز کو ہائلائٹ کرتی ہوں اپنی جو ایک دائرہ ہے اپنا جو ایک لیمٹ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کو منٹین کرتے ہوئے تو بہر کیف جو چاچو صاحب ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں مدینہ ایسا ہم لوگوں کو بھی پتا ہے اور کل جو ان کی بیٹی صاحبہ ہیں انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنا دی تھی اور اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ بھی تین چار دن میں کہاں جائیں گی سارا کچھ وہ اپنے ویورز کو بتا دیں گی مطلب ویورز کو انٹیکٹ رکھنا ہے اور کانٹینٹ ہے اور ویلوگنگ اب سب سیکھ گئے ہیں یہ چیز میں اپنے پچھلے ویڈیو میں بول چکی ہوں آپ لوگ چاہیں تو پچھلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں نے بہت سارے جو پوائنٹس ہیں اس کو ہائلائٹ کیا ہے کچھ چیزیں میرے ذہن سے نکل گئی تھی اور کچھ باتیں جو ہے نا وہ ضروری ہو جاتی ہیں آپ کو اس سے اویئر کرنا کیونکہ یہاں پر کچھ بے وقوف آئیڈیز ہیں ان کو میں نے کمیونٹی پر بھی لگا دیا مجھے پتا ہے یہ مکھوٹا خور آئیڈیز ہیں ان ریالیٹی یہ ساری وہ ہیں جو خود فساد فیل اردھ چاہتی ہیں جو گندے گندے ٹاپکس لے کر آتی ہیں جو یہاں پر ایک دوسرے کے سکینڈلز کو سپریٹ کرتی ہیں اس کو بدنام کرتی ہیں اس سے فائدے اٹھاتی ہیں اس سے فائدے لیتی ہیں اس کے بعد ایک دنیا کو جو ہے وہ عذاب اور مصیبت میں مبتلا کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں چلو بہن گلے ملے تو ایسی آئیڈیز کا جو ہے نا ڈیو ریپلائے دینا ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے حقائق کیا ہیں خیر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بینگ مسلم ہمارا دین صلح کو پسند کرتا ہے لیکن کچھ باؤنڈریز ہیں اگر دین کو ماننا ہے تو مکمل مانو نا اور کوشش کرو کہ مکمل جو اس کی آپ کے لیے ٹیچنگز ہیں پریچنگز ہیں اس کو سلولی گریجولی آپ ایڈاپٹ کرو یہ نہیں کہ آپ نے چیری پیکنگ کی اور ایک اپنے جو آپ کی پسند کی چیز ہے اسے پک کر لیا کہ دین صلح کا کہتا ہے لیکن اس کا کانٹیکس جو ہے وہ آپ کو اٹ کر گئے تو صلح بہت اچھی چیز ہے صلح بلکل ہونی چاہیے لیکن صلح کے لیے ہمیشہ شرائط ہوتی ہیں کمپرومائزز جو ہیں وہ شرائط کی بیسس پر ہوا کرتے ہیں تو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے جو آپ کی کھوکلی ذہنیت ہے اس کو صاف کر کے اس دماغ میں سے بھوسا نکال گئے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی سمجھ میں شاید آ جائے بڑے بڑے نام رکھ لینے سے بڑی نہیں ہو جائیں گی آپ لوگ ٹھیک ہے تو دین صحیح سے پتہ کیجئے جائیے پھر کہوں گی کسی آپ عالم دین سے ضرور رجوع کیجئے اس ٹائم ہمارے سامنے مولانا تاریخ جمیل صاحب کا جو دکھ ہے وہ ہے کس طرح ان کا بیٹا جو ہے میں نے اپنی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی ہے کیونکہ ان کے بڑے صحاب زادے کا ویڈیو سٹیٹمنٹ آیا تھا لوگوں نے تماشا بنا دیا مطلب ابھی ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوا ہے اور لوگوں کو مل گیا کانٹینٹ اپنی اپنی رائے دینا لوگوں نے اظہار اس کا شروع کر دیا چینلز بنا بنا کے اور سنسنی پھیلا پھیلا کر کچھ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کی شادی ہوئی تھی اور پھر شادی ٹوٹ گئی مطلب سب کچھ جتنا ان کو سکینڈل ہے جتنی ان کو کہانی ہے وہ اسی پوائنٹ پر یاد آئیں جب اس کے ہارٹ کی جو لکی رہ نا وہ سیدھی ہو گئی مطلب اس کی سانسے تھم گئیں وہ اس دنیا سے چلا گیا اور ایک ایسی مشہور شخصیت کا ویٹا جسے پوری دنیا جانتی ہے تو لوگوں کے ہاتھ تو ایک جادو کی چھڑی لگ گئی نا ایک خزانہ لگ گیا کسی کی جان گئی اور کسی کی عدہ ٹھہری تو یہ ہے ہمارے لوگ اور یہ ہے ہماری دنیا تو اس ٹائم اللہ رب العزت سے صرف اور صرف ایک دعا کریں کہ اللہ رب العزت مولانا تاریخ جمیل صاحب اور ان کی جو فیملی ہے جو بھی اس بچے کے ساتھ کنیکٹڈ لوگ تھے جو بھی لوائقین ہیں اللہ پاک سب کو صبر دے اس مشکل وقت میں کیونکہ ایک تو تکلیف ہے جو ان کو فیس کرنی پڑی ہے بیٹے کی موت کی شکل میں اور دوسری تکلیف لوگوں کے تانے ہیں لوگوں کی باتیں ہیں لوگوں کی تنقید ہیں لوگوں کی بنائی گئی کہانیاں ہیں اور جو یہ بنائی گئی کہانیاں ہیں یہ انسان کو اس کے دکھ سے دورہ دکھ دیتی ہیں تو یہ چیز میں یہاں پر سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ خدا را کسی کو بھی لے کر کہانیاں نہ بنائے رائے دینا الگ ہے لیکن کہانیاں بنا دینا اور اس وسوق سے آ کر اس کو بریک کر دینا کہ جیسے آپ نے جو چیز کہی ہے وہ سینٹ پرسنٹ ویسا ہی ہے ایک جوان لڑکا اس کو دیکھیں آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو لوگوں کو جینے دیں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ آسان کیجئے اب جو یہاں پر کل عائشہ صاحبہ اٹھ کر آئی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے تو وہ اس ٹائم کیوں نہیں جا گی تھی جب ان کا بھائی لائف ٹو لائف جا کر عورتوں کی تظلیل کیا کرتا تھا تب انہیں کیوں نظر نہیں آتا تھا کہ اس کالے ہرن کی جو دم ہے اس کو پکڑیں اور اس کی جو گردن ہے وہ دبوچیں اور بولیں وہ بھائی تیری دو بہنیں بھی ہیں تیری بچیاں بھی ہیں وہ ساری بھی عورتیں تو کیا کر رہے خدا کا خوف کر بھابی کی تو عقل ماری گئی ہے تو تو عقل رکھتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں تب کہاں تھی کل آپ اچانک اٹھی ہیں اور کل آپ نے ایک ایسی ویڈیو بنائی ہے جو کہ سمس سے باہر ہے اور آپ کو اقدم سے عورت کے جو حقوق ہیں وہ یاد آگئے اور جو ستارہ ہے اس کے لیے عزت آپ کے دل میں دگنی چوگنی بڑھ گئی اچھا ایک چیز میں بولنا چاہتی ہوں جو بڑی باجی ہیں جن کے حوالے سے بڑی بڑی خواہشیں کی جاری ہیں کہ ان کو یہاں آنا چاہیے ان کو بھی یہاں پر ہونا چاہیے بھائی کوئی ان کے دل سے بھی تو پوچھے کہ وہ کیا جذبات رکھتی ہیں ان کے کیا احساسات ہیں کیا وہ آنا بھی چاہتی ہیں کیا وہ اتنا خرچ کرنا بھی چاہتی ہیں کہ وہ اتنا خرچ لگا کے یہاں پاکستان آئے کیونکہ اتنی بڑی ماشاءاللہ ان کی فیملی ہے تو اس حساب سے ٹکٹس بھی ہوں گے ایکسپینسز بھی ہوں گے ویسے ان کے پاسپورٹس بھی بنے تھے جس کو انہوں نے کہا تھا آئی جی سی ای سی میں بچوں کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں پھر انہوں نے اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ بھی ہی نہیں کسی کو مطلب جو بات کی تھی اس کو کر کے خاموش تو نہیں ہو جانا اس کو پھر آگے تھوڑا سا بتاتے بھی ہیں کہ اب یہ ہوا اب یہ ہوا بچوں کا فائنیلی ایڈمیشن ہو گیا یہ دیکھئے جب آپ ایک چیز دکھا رہی ہیں تو پھر کمپلیٹلی دکھائیے نہیں دکھانا تو مت بتائیں تو جو پاسپورٹس تھے آپ نے کس مقصد کے لیے دکھائیتے اس کا کیا مقصد تھا اور آپ نے ہر چیز کیا صرف کانٹینٹ کے لیے کرنی ہے تو یہاں لوگ بڑی باجی کو لانے کے لیے سر پیر اور دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں کہ بڑی باجی کو یہاں ہونا ہی چاہیے لیکن کہتے ہیں نا مدعی سست گواچست بڑی باجی جو ہیں ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے ان کی بچیوں میں کوئی ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے اب ایسا بھی نہیں کہ جو بچیاں ہیں اسپیشلی جو بڑی والی بچی ہے وہ تو یہاں اتنا عرصہ رہ کے گئی ہے اس کی تو بانڈنگ ہوگی نا وہ تو جانتی ہوگی مطلب اس کے مو سے بھی نام نہیں نکلتا تو اتنا پلانڈ اور اتنا ایک آپ لوگ ایکیوریسی کے ساتھ اپنی ویلاغنگ کرتے ہیں اور آپ کہیں نام نہیں لے رہے فاطمہ کا اس کی شادی کا اس کی ماں باپ کا آپ کہیں ذکر نہیں کر رہے آپ کا بھی سگا اکلوتا بھائی ہے اس خوشی کے موقع پر آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ کچھ آپ کو اس کے لیے بھی کرنا ہے کیونکہ آگے آپ کی بھی چار بچیاں تو ہیں ما شاء اللہ تو آج آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے تو کل آپ کے لیے اچھا ہوگا تو بڑی بازی جو ہیں ان کا یہ ایٹیٹیوڈ اور یہاں جو ہیں جو دیگر ہیٹرز خاندانی ہیٹرز تھے وہ اس ٹائم پریشان ہے کہ سب کو اکھٹا کر لو سب کو اکھٹا کر لو مطلب انہوں نے صلاح کو ایک کانٹینٹ بنا لیا ارے بھائی جس کا مدہ ہے وہ بلکل خاموش ہے جو یہاں پہ فساد لیا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں جب تک میں اپنے چینل سے اعلان نہیں کروں گا کوئی اس کا نام بھی مت لینا لائک بڑی باچی شیسی سیڈ کہ جو بھی ہوگا وہ اپنے چینل سے آکے بریکنگ اپ ڈیٹ دیں گی اور اس بارے میں کوئی بات نہ کرے اس کے بارے میں کوئی رائے بھی نہ دے اور ان کے ساتھ تو خاندان کا کوئی تھا نہیں آپ بھی نہیں تھی جیسے عائشہ صاحبہ ہیں حالانکہ جب عائشہ صاحبہ یہاں سے گئی تھی عمرہ کرنے تو اپنے بھائی کے ساتھ تھی یہ تو بھابی صاحبہ وغیرہ سب سے ان کا میٹ اپ ہوا ہوگا اس ٹائم کیوں نہیں سمجھایا کہ جو مرد ہے کالا ہرن اس کی گردن کو پکڑیے اور ایک انگلی اس کی جانب اس کالے ہرن کی جانب بھی اٹھا دیجئے نہیں بھئی اس ٹائم آپ لوگوں نے خوب پائدے اٹھائے اور زوال جو ہے نا وہ اس لیڈی کا ستارہ کا آپ سب کو چاہیئے تھا اور اسٹل لوگوں کو چاہیئے کہتے ہیں کہ اس کا زوال چاہیئے میں نے اپنی آنکھوں سے کمنٹس دیکھا تو آپ لوگ جو ہیں نا کہتے ہیں باہر کے دشمن اور آپ جیسے جو مکھوٹا پہنے لوگ رشتے ہیں نا وہ ستارہ کے اندرونی دشمن ہیں کوئی نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہ ملیں ملیں ضرور ملیں آپ نے کہا آپ بچپن سے جانتی ہیں آپ نے لوگوں کے قصے کہانیاں سنے ہیں یعنی آپ کے خاندان میں ہر انسان کے قصے کہانیاں یہ بڑی ایک تاجب والی بات کل آپ نے کی تھی اپنے ویڈیو میں میں نے کہا نا کچھ چیزیں رہ گئی تھی تو میں اس کو اس ویڈیو میں ضرور پلیس کروں گی تو مجھے یہ بات پلیس کرنی تھی دوسری مجھے یہ پلیس کرنی تھی کہ جو بڑی باجی ہیں ان کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو شادی ہے نا وہ سر پر کھڑی ہے یعنی جو فاطمہ کی شادی ہے اور فاطمہ فاروق اور نجمہ کی پہلی بیٹی ہے اور بچی کی شادی ظاہر سی بات ہے جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں کتنے کام مسائل اور کہتے ہیں نا ایک افرات افری کا عالم ہوتا ہے اسپیشلی بہت ساری چیزیں ارینج کرنا پڑتی ہے بہت کچھ ماں باپ کو سوچنا پڑتا ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ اپنے بچی کو دنیا جہان کی ہر چیز دے دے تو یہ وہ ٹائم ہے لیکن کیا ہے کہ اس ٹائم جو بڑی باجی ہیں انہوں نے اپنے چینل پر شفٹنگ کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے اچھا وہ کر رہی ہیں شفٹنگ یا پتہ نہیں کہاں جا رہی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ان کا سیکرٹ سرپرائز کون سا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن آپ دیکھیں نا اس مومنٹ پر ان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہاں سے چاچو کو شادی چھوڑ کر ان ایمرجنسی وہاں جانا پڑ ہے یعنی یہ ہر خوشی جو ہے اس کو اسی طرح سے سپوائل کرتی ہیں تھوڑا دن اور رک جاتی ہیں پتہ تھا نویمبر میں جو بھائی ہے اس کی بچی کی شادی ہے تو اببہ جو ہیں ان کو سکون سے وہیں بیٹھنے دو تاکہ وہ بھی پوتی کی شادی میں شامل ہو جائیں لیکن نہیں جو بڑی باجی ہیں انہوں نے اپنا فل جو انرجی ہے وہ لگا دیا کہ اسی دوران جو شفٹنگ ہے یا جو گھومنا ہے یا جو پھر نہ ہے یا جس بھی کام کے لئے چاچو جا رہے ہیں کچھ لوگ مجھے کمنٹ کر رہے ہیں کہ چاچو اپنا سامان سیل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ نیچے جو گھر میں سامان ہے وہ امی اور چاچو کا ہے میبھی یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے تو اس ٹائم ہی کو بڑی باجی نے کیوں جنا تو آپ یہ سوچیں نا کہ جو بڑی باجی ہیں اصل میں وہ لوگوں کو شاید ان پیس دیکھ نہیں سکتی وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ خود سکون میں نہیں ہیں تو وہ پھر کسی کو بھی سکون میں نہیں رہنے دیں گی اور وہ پہلے بول چکی ہیں کہ جب خاندان نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو پھر انہیں بھی خاندان کی فکر نہیں کرنی جس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ گھمن کے ساتھ انہوں نے نجمہ صاحبہ کو حالکہ نجمہ صاحبہ نے صحیح نہیں کیا تھا میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں پکچر بڑی باجی کی تھی تو کیوں وہاں پر پبلک کی انہوں نے چلیں لیکن جو ایٹیٹیوٹ بڑی باجی کا تھا وہ بڑا ایک متقبرانہ ایٹیٹیوٹ تھا کیونکہ نجمہ صاحبہ نے تو ان کی بیٹی کی پیدائش پر مبارک بات بھی دی تھی نا ان کو لیکن ان کا جو ایٹیٹیوٹ وہ کمال ہے اچھا ویسے کل آئیشہ بھی کہہ کے نکل گئی کہ لوگ اپنا ایٹیٹیوٹ نہ دکھائیں تو ایٹیٹیوٹ کون دکھا رہا ہے یہاں پر very obvious ہے بڑی باجی یعنی جو سارے فساد کی جڑ ہیں اس ٹائم اس خاندان کے لیے جو مسئلہ بنی ہیں یا جو مسئلہ بنا رہی ہیں وہ بڑی باجی کا رویہ اور ان کا ایٹیٹیوٹ ہے اور اس کا بھی اظہار کل آئیشہ نے اپنی ویڈیو کے اندر کر دیا ہے اب جب یہ ساری چیزیں بول رہی ہیں آئیشہ اور آئیشہ نے خود کہا کہ لوگ ری ایکٹ تو کریں گے تو پھر سوچیں نا کہ آپ لوگ اتنے عرصے سے کہاں سوئی ہوئے تھے آپ کیا نیند میں تھے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جو بھانجی ہے آئیشہ کی تو بھانجی ہے نا فاطمہ تو اس کے لیے ستارہ اتنا کر رہی ہیں اور اگر ستارہ کر رہی ہیں تو یہ ان کی مرضی ان کی خوشی پھوپی ہیں ستارہ اللہ نے ان کو نوازہ ہے کوئی منع نہیں کر رہا دیکھیں ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے اور بچے بچیاں سب کی سانچی ہیں لیکن ریٹرن میں گوڈ ویشز یا اچھائی کی امید تو ایک انسان کر ہی سکتا ہے نا تو اب آپ دیکھ رہی ہیں تو اب آپ کو لگا کہ چلو بھئی اگر ستارہ آئے گی تو یہ جو شادی ہے نا اس کو بھی چار چاند لگ جائیں گے کیونکہ ایک ویلوگر آئے گی جو کہ اتنا ایک اپنا کہتے ہیں نا سبسکرائبر کاؤنٹ تو رکھتی ہی رکھتی ہے لوگ اس کو چاہتے بہت ہیں اور یہ چاہت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے ایسا کمی آپ نے دیکھا ہوگا آپ دیکھ لیں ابھی جو علیزے والا اس کے کتنے سپورٹر یا اس کے کتنے ہیٹر بنے کوئی نہیں بنا ہیٹر بھی نہیں بنے کوئی آکر یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے چینل پر یہ غلط چیز ہے اسے ریموک کرو کوئی آکر یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا چینل ایسا کیوں ہے یہ لڑکی ایسے کیوں کر رہی ہے مطلب اس کو کوئی ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہ رہا کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس پر بات کرنے سے اس کی ہیٹ یا اس کی سپورٹ کرنے سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا تو یہاں سب اپنے فائدے کے اکورڈنگ چل رہے ہیں ساری بات یہی ہے تو بس یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی زندہ کی بخیر انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ